اور پھر اس نے انہا آیات قرآنی تھی تلاوت کرنی شروع کی تھی ہے جنہی حضرت امیر تھی حق تھی ناظر ہوئی آئیان یہ معاملہ بدلک پہ آتا خطرہ پیدا ہو گیا تا سات امدہ لوگا نے درمیان تھی آگ کے تجب کرائی وہ اب یہ مدینہ ہی پہنچا جو کچھ کرنا ہے کیتا واپس ہویا تا قریش تھی بیٹھت تو گزریا کرشی سردار بیٹھے آئے جناب عبداللہ بن عباس بھی تشریف حرما ہے لوگ تو بڑے پرتباہ کا داد دنال اٹھے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کوئی توجہ نہیں فرمائی معاملہ کھڑا گیا بھرزند عباس حالہ تک سفین دے کینے تو ہردہ دلہ دے بچوں نہیں گئے گھر زوجانی پہ یہ نا حالہ تک سفین دے کینے تو ہردہ دلہ دے بچوں نہیں گئے جناب عبداللہ بن عباس اس کے سب دی کناہ فرمائے دے فرمائے دے نہیں یہ سفین دے کینے نہیں میری امنی شان میری بندلت ہے جو بندے دواز سے اٹھر دی اجازت نہیں آخر لگا اٹھ یا نہ اٹھ اے اگلی گل کرنا پقصد آیا اے تبیدہ نے ایک سارا قصہ تاریخی سراغ چھوڑیا اٹھ یا نہ اٹھ پتہ ہی تیرے صاحب تبارے دیوز میں کی حکم دیتی ہوئے نا جناب عبداللہ بن عباس فرمائے دے رہا کہ تیرے صاحب دی فضیلت جس کوئی حدیث کوئی راوی روایت نہیں کر سکتا تو بھی خیال کریں علید فضائل روایت نہ کریں بڑی سونی گل کی تھی ہے جناب عبداللہ بن عباس نازل ہوئے ساڑے دے تفصیل پچھا تو آڈک ہوئے نازل اگر ساڑے تو آیا تو تفصیل بھی ایسا کرتی ہے ملی یمیہ کوئی نہیں پچھنی آل ابی محید دکھولو نہیں پچھنی سمجھا کہ یہ اے مفتاد ہے حدیثِ سَقَلَيْنَا جو قرآن دو تعمل کرنا تو اس لی تفسیر آل بیتے پہ ہم بردگولو پچھنی جس شہن کو حلال آکھن کو حلال ہے جس شہن کو حرام آکھن کو حرام ہے سمجھا گی جو پہ کئی بندے دے پتنے دے ماں کئی بندے دے خراب ہوندے ویندے جی امرت کرنا آل بیتے پہ ہمرتی فکت ہوتے جی یہ شہن کو حلال آدین حرام یہ شہن کو آدین حرام حرام یہ دفعہ دا تھا انادہ سپورٹ دے نہیں کر گئے تو تو ہی دے کے دے پھر دا کئی اور پاس آگے یہ انادہ سپورٹ دے ہی کر گئے دے تم کئی اور پاس آگے آگے جی وزید ہے کہ وزید عمل بھی کرنا انادھی فکت ہوتا ہے فرامین حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام اور ان فرامین تا جو مقہوم شیعہ مجتہدین نے بیان کی تا عمل کرنا اس طرح سمجھا گی وزید نادہ سپورٹ دے نہیں کر گئے وزید کہتا سپورٹ کر گئے سمجھا گا سمجھا گا جی ہاں نہیں یہ پاس سمجھا گا سمجھا گا ہاں ہاں اے حضرت امیر بات ہے اس موقع کو پور مہٹھے رہن دے آئے انادھا گلہ کرن دے رہن دے آئے جا جے گل تھی اسی بات کیونہ رہا دوں آ گا نہیں سمجھا دی بہی دے ہاں کھرے تو اگر جے کنایتن وہ اشارہ تن بے آپ اگر سمجھانی بہی ہے حضرت امین پور بیٹھنا دو جوے ساڑھے دنوے بھراتے ہوتے شیر شکرہ دی ہاں شیر شکرہ بیٹھنا دے گا تاریخ تے مغد تو ناغا دی کس وقت کچھ بندے دروازے امیر تگین نہ حضرت امیر کو بنائے نہ سفارشی دختر پیغمبر دکلو پچھو نہ اجادت فرمائے اسی انہانی اجادت کار رہی ہے یہ لوگا آکھا جو ہر کوئی واجرہ دروازے حلید ہوتے ہیں دختر پیغمبر سخت مریض ہے تو سی بھی لگے میں جاؤ لی ان بی بی دی علمیت بی بی دی دور رسی تھوڑے جیسو بھی زین اجلے آنے حضرت امیر گئے کچھ چاہ دختر پیغمبر کلو قیدو بندے آمنہ چاہ دینے ایادت مست ہے رگے آمن ان بی بی دے جواب با سواب سنے فرمائے دے لی گھار تیرا مسلحہ دے لی ہاں اے چھڑا آکھ نہ گھار تیرا اے اسے جاڑی گہرائی نہیں ہاں بی بی فرمائے دے ہیں اے لی گھار تیرا مسلحہ دے لی جس دمہ نئے ہیں جو حضرت امیر گروہ بھی بعد کم مسلحہ دے مطابق کرنے پوندے آئے زمانہ بڑا مشکلہ ہاں بی بی پاک نے ایک ماری پچھا حضرت امیر دے بولو حضرت امیر دے بولو حضرت امیر فرمائے دے مادر حسنیر یہ کچھ نہیں میں سلام کرے نا دے لوگ میرے سلام دے جواب نہیں اس پہ سانے دے تقاضہ لیکن حقیقت اپنی جاند ہوتا حقیقت ہے حلیق ہر تیرا مسلحہ تیری اگر تیری مسلحہ دے تقاضہ یہ ہے جو لگیا ہو لگیا بی بی نے بھی پھر اپنی مسلحہ تو کام نہیں جی قریزن حکم دیتا میرے تک اپڑا پائے ہونا میرے رخ نو دیوار آنا پاسا پھر ہو میرے تک اپڑا پائے ہو اور میرے رخ نو دیوار آنا پاسا پھر ہو سلام کیتا ہے جواب نہیں سیتا سلام کیتا ہے جواب نہیں سیتا اگر جواب دینا باجے بہتا تھے یقینا دیتے ہیں یہ دمان ہے جو انہاز سلام دا جواب بی 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 باجے بنای سکتے ہیں نہیں دیتے ہیں وہاں فرمائے ہو بی بی جواب ہی فرمائے دے ہیں میرے بابے تو بولو سنیا نے الفات مدبز آتو مدی زہرا میرے بدن دا ٹکڑا من آزاہا فقد آزانی جس میری دیتو عذیت پہنچائی اس نے من پہنچائی میرے بابے پر سنیا نے آنکھن لگے ہاتھ سنیا فرمائے دیئے میں اپنے بابے نوبان کے دسیسا جو تسا من عذیتو تکلیف پہنچائی پھر نہیں بولی پھر نہیں بولی گا سمجھائیے جس لطہ دختر پیغمبر ناراض اساڑی غیرت برداشت نہیں کرے دی راضی ہونتے اساڑی غیرت راضی ہونتے برداشت نہیں کرے دی جس لطہ رسول ذاتی ناراض اسی اس لطہ ناراض جس لطہ دختر پیغمبر راضی اسی اس لطہ راضی کیڑا دکھ ہے جڑا نیاز ڈٹھا کیڑا دکھ ہے جڑا نیاز ڈٹھا ڈپٹی نظیر آمد اپنی کتاب جی لکھ دا بندہ متاثر ترین ہے ڈپٹی نظیر آمد لکھ دا جو علید حق ملوینا وفات پیغمبر دا کچھ مداوا ہو ونجسا جی پھر فدک من ونجسا غصب خلافت دی تکلیف کچھ ہلکی ہو ونجسا لیکن یہ نہ کرنا جو کوئی بھی نہ ہوئی بابے دا دکھ سر دو دوس جو علید لٹر دی تکلیف پھر علید لٹین دا دکھ سر دو دوس جو اپنی جاگیرہ لٹی گئی ہو س پھر جاگیرہ لٹین دا دکھ سر دو دوس جو لوگ حلہ بول کے دکھارے داخل ہو س جو لٹی دا دی تکلیف